آپ نے اس کا طریقہ بتایا غسل کا اگر کوئی شخص غسل واجب ہے اس پر تو نہر میں یا دریا میں یا نہر میں وہ چھلانگ رہا دیتا ہے جیسے سویمنگ پول میں تو پانی پورا یعنی ڈوب جاتا ہے اپنے جسم کو گیلا کر لیتا ہے کیا اس سے بھی یہ کفائیت کر جائے گا کہ وہ طریقہ ضروری ہے جو آپ نے بتایا چونکہ غسل کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے غسل جنامت کرنا ہے اور اس کے بعد آپ بے شک اس کے اندر چھلانگ لگا دیں لیکن آپ اسی طریقے کے مطابق غسل کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے مثلا پہلے آپ ہاتھ دویں کلی کریں ناکو پانی لگائیں یعنی پورا وضو کریں اور اس کے بعد جب آپ نے پورا وضو کر لی ہے پھر بے شک آپ پوری ڈوبکی لگا دیں لیکن ابتداء اور سٹارٹ جو ہے وہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اسی طرح ہمارے ہاں شاور ہیں تو ایک شاور کا بھی اس کا مطلب پھر یہ ہی ہوگا شاور کا بھی وہی ہے سارے آمار کرنے کے بعد پھر وہ شاور کے نیچے ہو جائے یا ٹوٹی کے نیچے ہو جائے اور مکمل جو ہے اپنے جسم کو دولے